اسلام علیکم ناظرین آج ہم موجود ہیں رولپنڈی کے علاقے بنی محلہ میں اور یہاں پہ ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں میسیز نائم اور میسیز نائم کا کہنا ہے کہ میں نے جنات دیکھے ہیں تو آج انہی سے جنات کے حوالے سے پوچھیں گے کہ کس طرح سے کیا سلسلہ تھا جنات کا جی میسیز نائم اسلام علیکم ہمارا ہندو کے زمانے کا گھر ہے اور میں شادی ہو کے آئی تھی کچھ دن ہی گزرے تھے تو یہاں سے بس آوازیں آنے شروع ہو گئیں اور ڈر خوف کتنا ہونے شروع ہو گیا ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی میرے پیچھے چل رہا ہے پھر کچھ دنوں کے بعد طبیعت خراب ہونے لگ گئی مولویوں کے جانے لگ گئے کہ کوئی دم درود وغیرہ کروائیں کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئی تو پھر جیسی جیسے جتنا میں مولویوں کی طرف گئی ہوں اتنا ہی میرے گھر میں مجھے ڈرونی چیزیں محسوس ہونے لگ گئی ڈرنے لگ گئی اس کے بعد کچھ دن گزرے تو مجھے ایسے محسوس ہو جیسے کہ کوئی بزرگ ہیں پائٹ داڑی ہے وائٹی کپڑے ہیں تو پھر وہ مجھ سے باتیں کرنے شروع ہو گئے اور اسی طریقے سے شروع شروع تو میں یہ باتیں جب کسی سے کرتی تھی تو لوگ میرا مزاگ بنانے لگ گئے کس شکل میں آکے سامنے آئے تھے جب پرس ٹائم آئے تھے تو ضعیف سے اور وائٹ داڑی تھی کاد ان کا ہنچا تھا میں اکثر اگر کسی مہندی وغیرہ میں چلی جاؤں تو وہاں پر پھر وہ یا تو میں پڑھائی کرتی رہا ہوں تو پھر تو صحیح اور جیسی کوئی ڈھول وغیرہ بچ رہا ہوں تو وہاں پر وہ حاضی روجتے ہیں اور حاضی روک کے پھر انہیں اتنا غصہ آجاتا ہے اور بہت مجھے پھر عذیت ہوتی ہے اور جو کوئی دوسرا بندہ بھی ہو تو اسے بھی مال پوٹ کرنے شروع ہو جاتے ہیں اس ٹائم کے اور نیم صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جب ان کی میسیس پہ جنات حاضر ہوتے ہیں تو پھر ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے وہ آواز چینج ہو جاتی ہے ان کی آواز چینج ہو جاتی ہے وہ حاضر ہو جاتے ہیں پھر وہ باتیں کرتے ہیں جیسی مرد بور رہے ہوتے ہیں بھاری واز ہو جاتی ہیں ان کے ہاتھ بغیرہ مر جاتے ہیں ہاتھ پیار بغیرہ پھر ہم کنٹرول کرتے ہیں نہیں ہوتی ہے ہمارے سے کنٹرول ہمارے بھی ہاتھ پیار مر جاتے ہیں آپ کے کس طرح ملکہ ہم پکڑتے ہیں تو ہم بھی ہلتے ہیں ہلنے لگ جاتے ہیں طاقت آ جاتی ہے بہت زیادہ جن انسان سے کتنا طاقتوار ہے جن انسان سے طاقتوار تو نہیں ہے لیکن طاقتوار بھی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ انسان کو نظر نہیں آتا انسان اسے نظر آتا ہے غیر مسلم ہیں وہ سنا گیا ہے کہ انسان کو زیادہ نقصان پچا سکتے ہیں مسلم اور غیر مسلم تو کیا ایسا ہی ہے ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے جتنے انسانوں کے مذہب ہیں اتنے ہی ان کے ہیں ان میں بھی ہندو بھی ہیں سکھ بھی ہیں سائی بھی ہیں مسلمان بھی ہیں اور مذہب کی بات یہ ہے کہ جس علاقے کا ہوگا وہاں کی زبان بولے گا اگر خیبر پستون خاہ کا ہے تو وہ پشتو بولے گا اگر وہ پنجاب کا ہے تو پنجابی بولے گا سندھ کا ہے سندھی بولے گا بلوشتان کا ہے تو بلوشی بولے گا انسان ان کو اپنے کنٹرول میں کس حد تک کر سکتا ہے جو تو عامل ہے اس کے جی وہ تو کنٹرول کر سکتے ہیں جنات کی خوراک جو ہے شوکی اڈی ہے اور کوئلہ ہے اور شوکا گوبر ہے یہ تین چیزیں ان کی خوراک ہیں اس کے علاوہ کوئی خوراک نہیں ہے اگر جو لوگ یہ کہتے ہیں تو وہ صرف پیسے پٹورنے کے لئے ہی کرتے ہیں جنات کی یہی تین چیزیں ہیں خوراک سمجدار لوگ جو ہیں تھے لیکن چند سادہ لوگ جو ہیں وہ ان کے قابو میں آ جاتے ہیں اور اپنے وہ جو ان کے پاس جمع پنجی ہوتی ہے وہ لٹا بیٹھتے ہیں میرا نام محمد عبدالوحید ہے دھر میں گھر کی جو اشیاء ہوتی اس کے بعد ڈاکومنٹس ہوتے اکثر وہ گھوم جاتے تھے اور جو چیز ہمیں مجھے ابھی ماننی کو چاہیے ہوتی اپنی جگہ پہ میں رکھتا تاکہ میں جا کے ماننی کے وقت لے کر جاؤں اپنے امور کے لئے اپنے کاموں کام کاج کے لئے تو وہ چیز وہاں پہ موجود نہیں ہوتی تھی بلکہ میں تو اہل خانہ سے بھی شکوا کرتا کہ بھائی یہ شیاء یہاں سے کیوں کس نے غیب کی تو وہ بچارے بچے بیوی میرے ساتھ ہیلپ کرتے ڈھونڈتے اس کو ڈھونڈنے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا وہ کوئی تھوڑا عرصہ پہلے ہم وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے میری اہل خانہ اور میں وہ باتیں براہ کر رہے تھے رات کے تو ایک ایک سکیچ سکیچ سایا جیسے بلی نما اسے کہہ لیں آپ ایک تصفیر بلی نما ایسے اڑتی اس کا جیسے اس کا سر ہیڈ ہوتا ہے صرف اس کا سر تھا اور ایسے اڑتا 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 کچن میں چلا گیا ہم دیکھتے رہے اور وہ غیب ہو گیا چارتھ لگائی جو اس نالے کو عبور کرے گا تو اسے جو ہے نا وہی نام ملے گا ایک دو سا عمادہ ہو گیا کہ پہلے میں عبور کرتا ہوں عبور کرتے کرتے وہ دالے کے درمیان وہ گر گیا جب وہ گرہ اسے بچاری کو پکڑ کر گھسیڑ کر ان نالے سے باہر لے کر آئے وہ تڑپتا تڑپتا وہ جان سے ہاتھ دو بیٹھا تو پھر اسے گا لے گئے جب غصر اس کو دیا تو اس کے پیچھے وہ پنجے کے نشانات تھے جو واضح نظر آ رہے تھے نفسیاتی امراض جو ہوتے ہیں وہ مختلف طرح کی ہوتے ہیں مختلف انسانوں ان کی شخصیت کے مطابق بھی ہوتا ہے موروسی بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بعد میں آکے ظاہر ہوتی ہیں تو مختلف کٹگریز میں ہوتی ہے ایک انسان جب نارمل طریقے سے بیہیو کرنا چھوڑ دیتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس طرح سے بیہیو نہیں کر رہا اس طرح سے اس کا روئیہ نہیں رہا جیسے پہلے ہی ہوتا تھا یا جیسے دوسرے نارمل لوگ لوگوں کا روئیہ ہوتا ہے اس سے اس میں کوئی تبدیلی آگئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نفسیاتی کچھ مسئلہ ہوگی ہے نفسیاتی مرضی ہوتی ہے تو وہ اپنا علاج آملوں سے کروا رہے ہوتے ہیں تو ان کو آپ کیا مسئلہ دیں گے ٹھیک ہے اچھا آملوں کے پاس آم طور پر جو لوگ جاتے ہیں وہ شاید اس نظریہ سے جاتے ہیں کہ ان کو کوئی جن کا سایہ ہے یا بھوت ہے آم طور پر یہی ہوتا ہے تو میرا یہ میسج ہے کہ گھر والے ایک دفعہ میرے نفسیات کے اس پاس پہلے ضرور لے کے آئیں کیونکہ عام طور پر جب اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو وہ انسان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے یا بعض اوقات جو مروسی بیماریوں ہوتی ہیں ایک خاص عمر میں آکے ظاہر ہوتی ہیں اس وجہ سے یہ مسائل ہو رہے ہوتے ہیں اور ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ اب نارمل بیہیو کر رہا ہے جیسے کہ اب وہ نہیں رہا جو یہ پہلے تھا تو وہ اس لئے ان کو ایسا مختلف لگنے لگ جاتا ہے کہ شاید اب یہ وہ نہیں رہا اس کے اندر کچھ اور آگیا لیکن حقیقت میں وہ نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے مختلف جو نفسیاتی بیماریوں اس میں انسان خاموش ہو سکتا ہے لیکن جو سب سے عام وجہ ہے وہ ڈپریشن ہوتی ہے انسان کا جو مزاج ہے وہ آہستہ آہستہ اداسی کی طرف چلا جاتا ہے اس کا دل نہیں لگتا کسی سے بات کرنے کو کسی کام میں اس کا دل نہیں لگتا ہے جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ دنیا سے علاق ہوتا جاتا ہے اور اس کی بات چیت میں کم ہی آتی جاتی ہے اور جو بات آپ اسے کرتے ہیں تو وہ اس کا منفی انداز میں اس کو دیکھتا ہے وہ سمتے ہیں کہ اس سے میرا نقصان ہوگا یا اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو وہ زیادہ سے زیادہ منفی ہوتا جاتا ہے اس سے کوئی رابطہ کرنا چاہے تو کہاں پہ کرے ہمارا جو شعبہ نفسیات ہے بنزیر بٹو اسپتال کا شعبہ نفسیات ہے یہاں پہ ہمارے سینئر بھی ہیں ہمارے نفسیات کی ایک ٹیم ہے سائکولوجس کے ایک ٹیم ہے جو کہ میریزوں کو پہلے ڈیاغنوز کرتے ہیں اور پھر ان کا علاج کرتے ہیں تو شعبہ نفسیات بنزیر بٹو اسپتال ذہنی بیماریاں جو ہوتی ہیں ان میں بعض عورتوں میں خصوصا ہسٹیریا کی بیماری ہوتی ہے جس میں خاتون جو ہوتی ہے بچی ہوتی ہے وہ چیختی ہے چلاتی ہے اسے شکلیں نظر آتی ہیں خوف زدہ ہوتی ہے اس سے اس صورتحال سے گھر کے افراد جو ہیں وہ بھی خوف زدہ ہوتے ہیں اس لئے باقی یہ ایک ایسے واقعات میرے ذہن پہ بھی ہیں ہمارا ویہاڑی میں ایک مرگی خانہ تھا اس کے ساتھ گرلز ہائی سکول تھا تو میرا رات کو ڈیڑھ کو بجھے نا ادھر سے مین سڑک سے گزر ہوا تو رات ڈیڑھ کو بجھے نا رونے دونے کے بعد جنازہ جیسے اٹھایا جاتا لیکن وہاں کوئی چیز موجود نہیں تھی لیکن میرا ذہن یہی تھا کہ یہ کوئی باہر کی چیزیں ہیں امراض ہوتے ہیں وہ مختلف صورتحال سے پیدا ہوتے ہیں آدمی اگر حسد کرنا دوسرے سے نفت کرنا رشتہ دوروں میں ایسا ایک آدمی ہے وہ اس کا مواشی سٹیٹس بہتر ہے تو دوسرے آدمی حسد کرے گا پھر اس کو شگر بھی ہوگی بلند پریشر بھی ہوگا ایسی بیماریاں ہوں گی اس کے بعد یہ سے ذہنی امراض بھی پیدا ہوں گی لیکن یہ جنات ایک مخلوق ہے اللہ کی اس کا وجود ہے قرآن کے اندر اس کا ذکر بھی ہے اس کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا لیکن آج کل جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک یعنی کہہ لیں خوف پھیلا ہوا ہے جنات کا کہ ہر وہ بندہ جو کسی نفسیاتی مسئلے کا شکار ہے اس کو جنات کے زمرے میں ڈال دیا جاتا ہے کہ اس پہ جنات کا اثر ہے ایسا نہیں ہے یہ تقریبا جتنے ایسے جن کو کہا جاتا ہے جنات کا مریض ہے جی اس پہ جن کا سایہ ہے اس پہ چڑیل کا سایہ ہے اس پہ آسیب ہے تو یہ جتنے بھی مسائل ہیں اس میں تقریبا یہ کہلیں نوے فیصد یہ نفسیاتی مسائل ہیں کوئی آٹھ دس فیصد ہوں گے جو جنون مسئلہ ہوگا جس کے ساتھ جنات کا مسئلہ ہو تو باقی یہ جتنا بھی ہے یہ ایک نفسیاتی مسائل ہیں جس کا کوئی میڈیکلی علاج کرائے جائے تو ہو جائے یا اس کی کونسلنگ کی جائے اس کو ذہن سازی کی جائے تو مسائل حل ہو جاتے ہیں آج کے دور میں بھی وہ جنات موجود ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو دیکھا ان کو یہ اللہ نے اختیار دیا ہے یہ طاقت ان کے پاس ہے ہر کسی کے اس میں شکل میں آ سکتے ہیں انسانی روب میں بھی آ سکتے ہیں یہ ان کے پاس ہے تو عوام کو آپ کیا میسج دیں گے عوام کو یہی میسج ہے کہ خاص کر جیسے باتھروم ہو گیا اس میں ہمیں جو تعلیم دی گی جب ہم باتھروم میں داخل ہوں تو وہ دعا پڑھیں اللہم اینی اعوذ بکا من الخبس والخبائس کہ ایسے خبیص جنوں سے خبیص جنیوں سے اے اللہ میری حفاظت فرما موسیقی